اسلام علیکم دوستو دوستو یہ تھوڑی سی ویڈیو ہے اس کو پورا سننا ہے اس کے بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور آپ نے بھی انصاف کرنا ہے میں نے ایک پتھان کا کام کیا تھا جو کہ ہمارا اس کے ساتھ اتبا کیا ہوا تھا چار ریال میٹر کا کام کا ایک حویلی کی دیوار لگانے تھی تو وہ دیوار لگانے کے لیے ہم نے اس کا کام شروع کر دیا اس کی زبان کے اوپر بھروسہ کیا وہ بولا تھا پہلے ہم آگد کرے گا آگد کرنے کے بغیر ہم کام نہیں کرتا ہے تو جب کام شروع کیا تو وہ بولتا ہے ہم نے زبان کر دیا آپ کا جو ہےنا پیسہ ہم ساٹھ میٹر ختم کرے گا ہم آپ کو پیسہ ڈالے گا تیس میٹر باقی ختم کرے گا ہم آپ کو پیسہ ڈالے گا یعنی ختم کیا کرے گا ساٹھ میٹر پتھر لگائے گا ہم آپ کو پیسہ دے گا تیس میٹر بعد میں پتھر لگائے گا ہم تم کو پیسہ دے گا ہم نے ساٹھ میٹر پتھر لگانے کے بعد اس کو جو ہے نا بولا یا ہم کو پیسہ دے دو وہ آدمی پیسہ نہیں دیا بولا آج دیتا ہے میرے کو سات ازار ریال کا چیک ملا ہے ایسے جو ہے نا یہ فوٹو اس کی آپ دیکھ لیں یہ فوٹو میں لگا دی ہے یہ وہ آدمی ہے سات ازار ریال کا چیک ملا ہے میں دوپیر کا ٹائم میں آتا ہوں آپ کو پیسہ دیتا ہوں دوپیر چلا گیا شام کو آیا شام کو بولتا ہے میں کال صبح میں آئے گا آپ کو پیسہ دے گا صبح میں نہیں آیا بعد میں شام کو میں نے اس کو فون کیا میں بولا یار تم نہیں آیا پیسہ ہم کو چاہیے ہمارے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے آپ ادھر پیسہ ڈالو کام تمہارا ہم ختم کر رہے تو وہ آدمی بولتا ہے میرے پاس ابھی چیک پڑا ہوا ہے اور باپ سعودیا گیا ہوا ہے وہ وہاں سے آئے گا بعد میں میں جو ہے نا کیش کرائے گا آپ کو آکے کیش دے دے گا بات ختم تین دن تک وہ آدمی نے فون نے اٹھایا میں نے چالیس میٹر پتھر اس کا اور بھی لگا دیا سو میٹر پتھر میں نے پورا کر دیا سو میٹر پتھر پورا کرنے کے بعد وہ آدمی بلکل بھی میرے پاس پیسہ دینے کے لئے نہیں ہے بولا ابھی جی یہ دیکھو یہ کل کا طریق میں میں نے ایک فطورہ نکال آئے پانچ ازار ریال کا ہے اس کا پیسہ آپ لیاتا ہے سات ازار ہو گیا پانچ ازار ریال دوسرا آ گیا یہ پانچ ازار ریال کا فطورہ ہے تو یہ آدمی کو تھوڑا آپ غور سے دیکھ لیں یہ پانچ ازار ریال کا فطورہ ہے یہ فطورہ میں ابھی جائے گا اور باپ کو ڈالے گا پیسہ ڈالے گا تم کو شام کو آ کے پیسہ دیتا ہے میں نے کام بند کر دیا تین دن بعد پھر آتا ہے میں نے اس کو مسلسل فون کیا مسلسل فون کیا مسلسل کال دی لیکن یہ آدمی میرا فون نے اٹھایا کال نے اٹھایا تین دن کے بعد بولتا ہے میں آج صبح آئے گا پتھر بھی لے کے آئے گا تم کو کام پیسہ بھی آ کے دے گا پھر ادھار آتا ہے بولتا ہے تم پتھر ہم نے اتارا پتھر اتارنے کے بعد بولتا ہے یہ دیوار تم پورا ختم کرے گا میں پیسہ دے گا تمہارا پہلے میرے ساتھ کیا چیز کا اطفا کیا تھا ساٹھ میٹر کا میں نے سو میٹر لگا دیا تم پہلے وہ ساٹھ میٹر کا پیسہ ڈالو بعد میں وہ جو ہے اپنا تیس میٹر کا وہ بھی پیسہ ڈالو تم ایک سو پیسہ بھی ہم کو نہیں دیا تم اپنا پورا کام ختم کروارا ہے ایسے کیسے چلے گا تو وہ آدمی بولتا ہے جاؤ تم شرطہ کھانے میں جاؤ عدالت میں جاؤ تم جدر بھی جانا چاہتا ہے جاؤ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو بولا یار دیکھو ہم کو نہ شرطہ جانے کی ضرورت ہے نہ عدالت جانے کی ضرورت ہے ہم کو مجبور نہیں کرو ہم ایک کام کرے گا نہ شرطہ جائے گا نہ عدالت جائے گا ہم پتھر توڑ دے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا اس کے بعد دوستو میں عدالت کی طرف چلا گیا عدالت کا پیپر بھی آپ دیکھ لیں میں نے عدالت میں اپنی درخواست ڈالی تو جب وہ ادھر میں جج کے پاس پہنچا تو جج بولتا ہے وہ جو قاضی بیان لکھتا ہے وہ بولتا ہے تم یہ عزمی کا بیان لے کر آیا ہے کہ یہ بولتا ہے میں شرطے سے نہیں ڈرتا ہے پولیس سے نہیں ڈرتا ہے میں بولا ہاں ایسے ہی بولتا ہے مجھے وہ بولتا ہے اس کا اپنا دکان کا کوئی فوٹو کوئی دکان کا نام کوئی چیز ہے تمہارے پاس میں بولا دکان اس کا ادھر ہے وہ بولتا ہے میرے کو فوٹو لے کر آؤ میں اس کا فوٹو لے کر گیا ادھر عدالت میں پیش کیا وہ جب وہ فوٹو دیکھتا ہے تو جج کا رنگ نیلا پلا ہو جاتا ہے جج بولتا ہے یہ آدمی کو میں جانتا ہے میں بولا ابھی قانون ہے تو مجھے انصاف ملے گا اگر قانون نہیں ہے تو مجھے انصاف نہیں ملے گا ٹھیک ہو گیا وہ بولا قانون ہے انصاف ملے گا انچاللہ تم کل لاؤ کل نی پرسوں دو دن بعد بدھ کا ٹائم میں اس کو بھی عدالت پہ فون ہو گیا ابھی تمہارا کیس ہو گیا تمہارے اوپر تم بودھ کا ٹائم میں ادھا رہو صبح صبح نو بجے بدھ کا دن میں تمہارا کیس تمہارے اوپر ہو گیا ہے ادھر ہو اپنا بیان دو جب جج کے اعملے سامنے ہوتے ہیں تو یہ آدمی بولتا ہے میرا کام ٹھیک نہیں ہے میرا یہ ٹھیک نہیں ہے میرا وہ ٹھیک نہیں ہے کام کو کچھ بھی نہیں ہے ہم کتنا سال سے پتھر لگا رہا ہے اگر کوئی میری ویڈیو دیکھتا ہے کوئی کس کو معلوم ہے ہم کتنا سال سے پتھر لگا رہا ہے امان میں پتھر لگا رہا ہے سعودیہ میں پتھر لگا رہا ہے میرا کام پورا اگر کام ٹھیک نہیں ہے تو پانچ میٹر دس میٹر لگا کے بتا دینا چاہیے کام ٹھیک نہیں ہے آدمی کام چھوڑ دیتا ہے میں بولا تم خود میرے کو ایک کلپ کا بولا تم بولا میرا کلو ضائع نہیں کرو میرے پاس کلو اور نہیں لے سکتا ہے کلپ نہیں لے سکتا ہے زیادہ میں خرچہ نہیں کر سکتا ہے تم ایک کلپ ڈالو کلو زیادہ نہیں ڈالو ٹھیک ہے ہو گیا تو ادھر جج کے سامنے یہ مکر گیا جو جج بیٹھا ہوا تھا جو انصاف کر رہا ہے انصاف کی عدالت میں جو کرسی کی انصاف میں بیٹھا ہوا ہے انصاف کی کرسی کے اوپر جو جج بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کیا بولتا ہے میرا کام ہے تم کر کے دو ٹھیک ہے یہ اپنا نمبر دے دو تو وہ اس کے ساتھ ایسے ریلیٹنشپ ہو گئے وہ اس کا ادھر سے یعنی کہ ایک باپ نکل آیا جنوہ باپ نکل آیا ٹھیک ہے تو ہمارا ادھر فیصلہ نہیں ہوتا ہے وہ قاضی بولتا ہے تم سوریال لے لو اس کا کام شروع کرو جو بھی کام ہے خراب ہے کچھ بھی ہے یہ سمان تم کو لے کے دے گا تم اس کو ٹھیک کر کے دے گا میں بولا میں اس کا آدمی کا کام کرنا نہیں چاہتا ہے یہ آدمی بلکل جھوٹا اور ایک بد ترین ظلیل انسان ہے میں اس کا کام نہیں کرنا چاہتا ہے نہ ہی میں کوئی یہ آدمی کا کال چاہیے نہ فون چاہیے نہ اس کا شکل دیکھنا ہے یہ آدمی جھوٹا ترین انسان ہے یہ پتھان ہے دنیا کا نمبر ون حرامی قوم شیطان ہے میں ایک پتھان کو دیکھتے سارے پتھانوں کو بلکل نہیں برا کر سکتا ہے لیکن یہ پتھان نہیں شیطان ہے میں نے پہلے بھی ایک پتھان کا کام کی پیا تھا اس کا اتنا بڑا داڑی تھا وہ بھی شیطان تھا اب اس کا کام کیا یہ بھی اس کا داڑی ہے یہ بھی شیطان ہے ہم واضح بول رہا ہے یہ انسان نہیں شیطان ہے فوٹو آپ دیکھ لیں اس کا بات کام ادھر سے ختم ہو گیا جب ادھر سے عدالت میں ہمارا فیصلہ نہیں ہوا تو عدالت نے یہ لکھ کر دے دیا ہے اس نے ہمارا کیس وہیں پر بند کر دیا ہے وہ بولتا ہے تم لوگ بڑی عدالت میں جاؤ میں غریب آدمی بڑی عدالت کے چکر لگا سکتا ہے امان میں باہر نکلے تو بولتا ہے دیکھو ادھر میرا باپ بیٹھا ہوا ہے تم بڑی عدالت میں جائے گا میں خود بولا مجھے بڑی عدالت میں بھیج دو ہم کو ادھر میرا بڑا باپ بیٹھا ہوا ہے یہ شناس کا جو ایریا ہے پورا یہ جو امان کا ایریا ہے یہ میرے باپ کا ہے میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے گویا کہ وہ دنیا میں ایسے رہ رہا ہے جیسے اس کو دنیا میں کسی چیز کا کوئی بھی خوف نہیں آئے میں کوئی چیز سے کوئی پولیس سے کوئی شرطے سے کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے تم شرطہ خانہ میں جائے گا ادھر میرا باپ کا باپ بیٹھا ہوا ہے تم ادھر محاکمہ میں جائے گا عدالت میں جائے گا ادھر میرا باپ بیٹھا ہوا ہے بڑا عدالت میں جائے گا ادھر میرا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے میرے باپ کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارا پورا ہمارا باپ کا ایریا ہے ہم جس کا حق مارے گا جس کو مارے گا جس کو دبوچے گا اس کو دبوچ سکتا ہے تم ادھر بڑا دلت میں جائے گا میں ادھر سے پتھر نکالے گا پتھر نکال کے ویڈیو بنا لے گا میرا کام ٹھیک نہیں ہے میں تم سے ڈبل پیسہ وصول کرے گا تم ڈبل پیسہ وصول کرے گا تم کیا سمجھتا ہے دنیا میں جیت رہا ہے یہ تم کیا کر رہا ہے تم ڈبل پیسہ کیسے وصول کرے گا تم میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے تم اوپر سے ڈبل پیسہ کیسے وصول کرے گا تو دوستو اگر کوئی بھی انسان یہ شخص کو جانتا ہے یہ آدمی کو کوئی بھی جانتا ہے ادھر امان میں پاکستان میں ایک بار لانت کر کے اس کو شیئر لازمی کر دینا ہے ویڈیو کو روکنا نہیں ہے دوستو یہ لوگوں کا حق کھا رہا ہے مزدوروں کا حق مار رہا ہے امان میں پاکستان میں معلوم نہیں ہے کتنے لوگوں کو اس نے درادھمکا کے جو ہے نا اس کا حق کھایا ہے امان میں معلوم نہیں ہے کتنے گھروں کا یہ سکون برباد کر چکا ہے کتنے گھروں کے چلے یہ آدمی بند کر چکا ہے اس کو ایک بار اٹیک ہوا ہے دوسری بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی پر سو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے چار چار پہنے دن پہلے ہفتہ پہلے اس کو اٹیک ہوا ہے لیکن یہ انسان پھر بھی نہیں تھم جائے اللہ پاک اس کو برباد کرے گا ہم بھی دعا کرے گا اللہ پاک ہمارا انصاف ہم نے اپنا انصاف خدا کی عدالت میں ڈال دیا ہے ادھر پورا اس کا باپ ہے جنوہ باپ ہے ایک باپ نہیں ہے اس کا معلوم نہیں ہے کتنا باپ ہے وہ خود بولتا ہے میرا باپ ہے میرا باپ ہے میرا باپ ہے وہ اس کے موں کا الفاظ ہے یہ آدمی اس کا خود کا ادھر بہت باپ ہے میرا جو حق کے انصاف ہے اللہ پاک ان کی سات نسلوں سے نچوڑ کر انشاءاللہ مجھے دے گا میں انتظار کرے گا میں اپنے رب سے ناومید نہیں ہے انشاءاللہ ایک دن اللہ پاک اس کو برباد کرے گا اس کے ہی رزق سے نکال کے مجھے دے گا یہ اپنا ہسپتال میں لگائے گا اپنے بچوں کا ہسپتال میں لگائے گا اللہ اس کو برباد کرے گا